موسیقی 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 اس کو کون کس نے دیکھنے جیسے یہ دیکھنے یہ کچھ بزرگ ہیں یہ کام یہ یہاں پہ تھوم بیجا جا رہے ہیں ہم کہاں سے جائیں ان کے تاکہ ان کی فصل حراب نہ ہو ہم نے آگے جانا ہے موسیقی 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 مجبوری ہے ایسی کہ دور جا نہیں ساکتے اگر گورنمنٹ سانو پچھے کہ کوئی جگہ آئے دے 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 اسی جا ساکتے ہیں نظرین بڑی پیاری بات کینہوں نے کہ جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اس کے متبادل بھی کوئی جگہ دے دی جائے تاکہ جن دنوں میں فائرنگ ویرا کا سسلہ زیادہ ہو جاتا ہے ہم وہاں پہ مائی گریٹ کر جائیں آئیے اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اچھا کیا آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دفاع بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی زمین میں بنا ہوا ہے زیمیداروں کا ٹھیک ہے اس کا ایک یہ ایک وہ ہے ایک رپیہ بھی نہیں ملا ہوا یعنی کہ جہاں پہ دفاع کے لیے جنہوں نے ہندت کیا کیسے تھے زمینے جو اس کا کلیم ابھی تک چھوٹے زیمیداروں کا ہے جس کا ایک ایک رکبہ دور ایک رکبہ جس کا پورا سلسلہ کھانے کا پینے کا بچوں کا اسی پہ ہے ٹھیک ہے نا تو کھیتی باڑی سب اس پہ کیونکہ وہ اس کا ایک سال کا پورا آخراجات اسی کھیتی باڑی پہ ہے اس کا یہ تقریبا دا سالس کو ہو گیا بیس سالس کو ہو گیا ایک رپیہ بھی نہیں ملا یہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے دینا تھا بلکل ہماری گورنمنٹ نے دینا تھا جو دفاع کے لیے جو بند بنائے گئے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ چھوٹے زیمیدار جن کا ایک 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 میکسیمم رکبہ ہے ان کی زمین پہ وہ دفاع کے لیے وہ زمین لیے گی تاکہ اس پہ بند بنائے جائے لیکن اس کے کلیم میں ان کو ابھی تک ایک رپیہ نہیں تھی کتنی زمین ہوگی اندازن یہ جو یہ تقریباً ایک سو اکڑ سے ادھر سے زیادہ ہوگی کوئی ایک سو اکڑ ادھر ہوگا ٹھیک ہے نا اور ایک رپیہ بھی نہیں دیا ہوا یعنی کہ سو ڈیڑھ سو بندوں کی زمینیں ہیں جی جی پاس کیا ہوا ہے اس کا بل پاس ہو گیا تھا وہ آئی تھی گورنمنٹ اور کچھ آدھویں گورنمنٹ کے انہوں نے بولا کہ آپ کون جاری کرائیں انگو ٹھے جگو ٹھے لگا لگوں کہ وہ بل پاس کی گیا اچھا ٹھے سو کلومیٹر کی بھونڈری ہے ٹھے پاکستان ہی جائے رہے ہیں دیکھو اے اتنا پچھلے سال بھی اتنی بہم باری ہوئی ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں کتنے لوگ شاہد پاگے ہیں اچھا کہیں پچھے آئی تاک گورنمنٹ نے آنکے کہ تو اٹھا کیا حال ہوئے ہیں کوئی ایمپے آنے کوئی وزیر کوئی ایسا بورڈ لیندی واری سیاستی تلال انہیں ساڑھیا لوگاں دو تھے آنکے سانوں کڑی دی کڑی ہو مومنکار جاندے نسی بورڈ لیا گیا تو باج کو بڑھ دا ہی نہیں کوئی دسے نہ کو آنکے کوئی وزیر آتھے آنکے کہہ دا دورہ کیتا ہے کہہ دی پریشانی پوچھی ہوئے ناظرین جل کے جو مقامی مسائل وہ بہت زیادہ ہیں ان چھوٹے زمیداروں کے جن کی ایک دو دو اکڑ زمین ہے تقریباً تئیس سو اکڑا بتا رہے ہیں تئیس سو بونڈری لائن ہے جن کے ان میں کافی زیادہ لوگ ہیں جو ان کے متاثرین کو کلیم نہیں دیا گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں وہاں پہ ان کا یہاں پہ زیادہ گمیٹ سے آپ کو ایشو ہے سیاست کیا کرتی ہیں میڈیا کا بتا دیتی ہے کہ ہم جو زہمی لوگ نے اتنے پیسے دیا جو لاکو تو آپ ایسے لوگوں تسیہ آجے لوگوں نے ووٹ دیندے ہو بوڑ دینے ہو ہم دے بے کے دوانا تسیہ کنی عمر ہوگی توڑی ہے میری چون سال عمر ہے چون سال دے بیچ کنی عمر ہے سارے ہاں نہیں یہ سنے کیتا ہے ناظرین یہاں کے مقامی لوگ ناظرین ہم اپنے پروگرام میں زیادہ تر ایڈوکیشن اور ہیلتھ دو مین کام ہیں جو یہاں پہ گم میٹ کو زیادہ فوکس کر رہی ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ پہ دونوں چیزوں کی یہاں پہ کمی ہے اور اس کے علاوہ انیمپلائیمنٹ جو ہے بیروزگاری ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں کے سیاستدان سے سیاستدان لوگوں سے انسو بہت زیادہ گلہ ہے کہ ہم ووڈ تو دے دیتے ہیں لیکن ووڈ دینے کے بعد وہ واپس یہاں پہ نہیں آتے ساڑھی ساڑک ٹوٹ گئی ہے ایڈوکیشن اور ہیلتے ہیں لیکن لوگ شہید پا آگے نہ تھے کسے گورنمنٹ نے پوچھے آنکہ یہاں ساڑکی آنا اکسیڈانڈو ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں میں دو دو پھوٹے ٹویا پہ آئے تے وزیری روک جن دے دیتے ہیں میری تکتی لگ جے اگلے دینا لگے وہ یہ تو سوچو تو آڈی لگ جے جاں وہ دی لگ جے یہ لوکہ کا کام دے کرو نا یہ روڈز بھی بالکل اتنے حراب ہیں یہاں پہ کہتے ہیں جی لاہور لے جائیں یہاں پہ اگر کوئی ایسا سیریس پیشنٹ ہے ان کو یہاں سے لاہور بجوانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے مقامی ہسپیٹل پہ لے جانے کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہاں پہ مہنے سکے کیونکہ روڈ ساری ٹوٹی ہوئی ہیں ہم بارڈر پہ آئے تھے انڈیا پاکستان کی بات کرنے کے لیے لیکن ہمارے اپنے بھی کچھ انٹرنل مسائل بھی ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور دوسرے مسائل کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انڈیا کی طرف سے ہیں اور اس وقت ہم جو پاکستان کی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مسائل ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جی مزید آپ بڑے آپ نے اپنے اندر کا غبار نکالیا ہے یہ نکالنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے لیکن ہم آپ کا اسی طرح آنئر کریں گے ٹی وی پہ دکھائیں گے سب کو دکھائیں گے لیکن آپ کو چاہیے کہ جن جن سے آپ کو شکایت ہے ان کا نام لے کے آپ ان سے شکایت کریں اور جس سے آپ نے امداد کی اپیل کرنی ہے کہ ہمارے یہاں پہ آکے حالات کو دیکھا جائے وزیر اللہ ہیں وزیر اعظم ہیں چیف جسس ہیں چاہیے آپ کو شکایت ہے پہنے ان کے بارے میں بتائیں کون ہے یہاں کے ایم پی اے کون ہے چیرمن ساڑھا ایم پی اے ہمیں جیڑا وہ ہوتی ہے رانہ جاکو تھے ٹھیک ہے ساڑھا جیڑا تھلے لیڈر ہے اوہ اپنا ملک جاہے مراج کیاں آن اوہ چیرمن باقی ہے وہ کہ انہاں لوکان بے کھو جاکو پہنے دے پچھے نالیاں پانی سڑکا بلیاں دے راوان دکھتے پہ پھر دے پیا ٹھیک ہے وہ نالیاں ٹوٹ گئے یا راہ ٹوٹ گئے آج تاگر کسی نے گھوڑی نہیں کیتا یار ساڑھا جیڑا صرف کوئی سولت آتی آئے وان وان ٹو ٹو آلے ہیں اگر کہے بندے نہ کوئی باتا کٹا آئیے تو اوہ فورا نائیے اوہ دی ساڑھا بہت سولت لہذا اوہ دی اوہ ترکی کیتی جائے تو اڑھا نہ کی میرا نا آجی غلام ارتضا جی آجی غلام ارتضا صاحب نے کٹی سونی گل کی تھی کتنی پیاری خوبصورت بات کی جو اچھے لوگ ہیں ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں جو برائی والے کام کر رہے ہیں ان کی تعریف نہیں کر رہے ان سے گلا کر رہے ہیں آپ اس وقت میرے پروگرام کی وساطت سے وزیراعلا پنجاب ہیں جو کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان ہیں چیف جسٹس ہیں ان کو کیا آپ میسی دیں گے یہاں پہ چکر ان کو لگانا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو بوٹ لے دیں یہ کون لوگ نے کہ جی ایدر تو جو بھی کی تھی کہ انہا ہیتا کرنا تے ساڈی پیل اچھ با شریف ہے کہ انہاں جرا کوٹکے کے وے تے کوٹکے ہیں نا دے پیل کرے کہ آپ رائے میرے بانی ہیں ایس لاکیال گھور بھی کریا کرو میرا گللاؤں بات نہ دینا ریا کرو میں کھو لوڈ شیڈنگ کے والے سے کیا کہہ رہے ہیں جی تھارا تھارا گھنٹے بجلی نہیں آتی ٹھیک ہے لڈ شیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بچے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں مچھر سے مکھی سے وہ پورا رات روتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اسکولوں میں بھی جانا ہے کام بھی کرنا سارا سجتا ہے کوئی نہیں ہے ادھر کوئی ڈسپلنگ نہیں ہے کوئی طریقہ کاری بل لائیں گے جو گریب آدمی ہے وہ ایک بھلب جلاتا ہے اس کا بھی دو ہزار جو میرے وہ تو چلو میرے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے جو گریب آدمی ہے وہ دو ہزار کدھر سے لائے ناظرین آپ کو میں دوبارہ بتاتا چلو ہم اس وقت سیالکھوٹ کی یہ کنگرا روڈ باجرا ہرپال سیکٹر میں ہم کھڑے ہیں جو کہ بالکل زیرو پوائنٹ پہ ہیں ایک تو ان لوگوں کو شکایت ہے جو پورے پاکستان کو شکایت ہے انڈیا سے اور دوسرے ان کو اپنے حکمرانوں سے بھی شکایت ہے ہم اس وقت کنگرا روڈ پہ زفروہ روڈ اور یہاں پہ لوگوں کے آپ کو مسائل پتا ہے اپنے پروگرام شہر شہر گلی گلی کی سپیشل سائنمنٹ کے ساتھ آپ کا میردان سید قاظم قدر اس وقت سیالکھوٹ میں موجود ہے ابھی یہاں پہ پروگرام کا وقت ہتم نہیں ہوا آگے چل کے ہم آپ کو مزید جو لوگوں کو پریشانی ہے کیونکہ یہ زیرو پوائنٹ پہ بارڈر ہے آتے ہوئے آپ نے آپ کو دکھایا کہ ایک بہت بڑا بند سا مٹی کیا بنا دیا گیا جو وہاں سے گزر مین روڈ سے چند گز کے فاسطے پر بارڈر ہے اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھائے کہ بلکچ سامنے جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہ انڈیا میں انڈیس کے پیچھے سارا انڈیا اور یہ ٹوٹل ہی ہمارے ان کے فائر کی رینج میں یہ گاؤں ہیں یہاں پہ کوئی بارڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بند نہیں ہے ان کے حفاظت کے لیے کوئی بند وغیرہ یا کوئی سیفٹی کا کوئی کام نہیں کیا گیا آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں ناظرین اس وقت آپ کو انڈیا کی سرحت دکھا رہے ہیں اس گاؤں کے ساتھ ساتھ جو اٹیچ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بلکل ہم چند گز کے فاصلے پر یہاں پہ یہاں پہ گاؤں کے جتنے بکین ہیں یہ رہ رہے ہیں یہ سائٹ سے تھوڑا سا کلیر آپ کو نظر آگے کیونکہ آگے سارے درخت ہیں رسک نہیں لینا چاہ رہے وہ جو اتنی لائٹس آپ کو آن نظر آ رہی ہیں وہ انڈیا بارڈر کی لائٹس ہیں شاہ ساب اگر آپ اس سائٹ پہ آئیں زرہ میری طرف تو ادھر سے تھوڑا سا کلیر انڈیا کا جو ہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جو جتنا بھی یہ بارڈر ہے انڈیا کا یہ اس کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سارے تقریباً انہیں نے اس وقت تک خالی کروا لیئی ہیں وہ خالی ہیں گاؤں اس وقت آپ کو میرا اگر کیمرہ دکھا رہے ہیں تو سارے آپ کو خالی گاؤں نظر آئیں گے لیکن پاکستانی عوام مجبور بھی ہے اور ہم ان کو بہادر بھی کہیں گی جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کے ابھی تک نہیں گئے ناظرین اس وقت اگر ہم آپ کو یہ تاور دکھا رہے ہیں جو انڈیا کے بارڈر کے اور اپنی سائٹ کے یہ جو بلکل بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ ناظرین کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ بھی آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی کانفیڈنشل چیز نہیں ہے کہ ہم اسے کہہ سکیں یہ کانفیڈنشل چیز ہے یا اس کو نہیں دکھانا چاہیے یہ اپن ہے یہ سڑک کے بلکل ساتھ ہے گاؤں پہ ہمارے ساتھ گاؤں کے کچھ موزنے علاقہ آپ ادھر آئیں ذرا تشریف لائیں ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس گاؤں کے بارے میں ہم اس وقت بلکل زیرو پوائنٹ پہ کھڑے ہیں تو ہمیں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کیے جاتے ہیں جب فائرنگ ویرہ کی جاتے ہیں اسلام علیکم فائرنگ وہ تیہر لوگ ادھر ہی رہتے ہیں تو باقی جو رینجر ہے وہ جوابی کاروائی پوری مکمل کرتی ہے تو اللہ کے فضل سے ہم ادھر ہی ہیں پورا مکمل تاہمان ہے رینجر کے ساتھ آپ کا تو ہمارا ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں ہمارے ہون کا آخری کطرہ بھی اپنی پاکستان آرمی اور پاکستان کی حدمت کے لئے حاضر ہے لیکن پاکستانی عوام کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم چند جز کے فافسلے پر بہر سب دکھائیں وہ سامنے مورچے آپ کو نظر آرہے ہوں گے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مہ بین وہ سامنے مورچے آپ کو نظر آرہے ہیں اور ساتھ وہ جو لائٹس آن ہیں وہ ساری بورڈر کی لائٹس آن ہیں اچھا مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین ایک ہڑپال سیکٹر میں موجود ہیں یہ گاؤں جو بلکل یہاں پہ زیرو پوائنٹ پہ موجود ہیں ہڑپال ہے یہ گاؤں جو کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ ابھی تک بھی کچھ یہاں پہ سنا ہے ہندو اگرہ ابھی بھی یہاں پہ رہتے ہیں دو تین گھر ہیں اندر یہ کچھ ابھی سنا ہے کچھ واپس چلے گئے تم کو واپس بلا لیا ہے وہ ادھر ہی ہیں انڈیا میں یہاں ناظرین یہ وہ گاؤں ہیں جہاں پہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے کافی زیادہ میں نے خود دیکھے جو یہاں پہ لیکن ابھی پیچھے ایک دفعہ دیکھا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسا سسلہ ہوا تھا کہ جو انڈیا جانا چاہتا تھا وہاں پہ کافی لوگ واپس بھی چلے گئے ہیں جو ہندو مذہب سے جن کا تعلق تھا اور کچھ یہاں پہ اقلیت کو پرپر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک تو نہیں کیا جا سکتا نہیں کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ادھر پاکستانی ہے پرمننٹ پاکستانی ہے یہ پاکستانی پرمننٹ رہتا ہے ادھر ناظرین اس وقت آزان کا وقت ہم نے دیکھا صبح سے نکلے میں آپ کو ہم نے دکھایا سیالکور بارڈر لائن ساری دکھائی جمہو روڈ کو دکھایا کوٹلی حاجہ کو دکھایا جو بلکل زیرو پوائنٹ پہ گاؤں ہیں اور اس کے علاوہ اب آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی اتنی سر سب زمین جہاں پہ فصل لگائی جاتی ہے لیکن اس کو کاٹنے کا موقع باز کا نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے یہاں کے چھوٹے زمیداروں کو بہت زیادہ نقصان ہے بھائی صاحب ذرا گاؤں کا مجھے ویو دکھا دیں اتنا اچھا اور خوبصورت گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ اپنا وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو ہماری میڈیا ٹیم کو ویلکم کر رہے ہیں کیا کہ ان کے مسائل کو اوپر آگے اعلیٰ حکام تک دکھایا جا سکے جی ناظرین ابھی میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت میرے خیال سے ہتم ہوا جا رہا ہے لیکن اینڈ میں میں اپنے ان گھاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ انڈیا کی فائرنگ سے محفوظ بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی وقت انڈیا فائرنگ کرتا ہے اور یہ مارٹر گولے وغیرہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں کافی زیادہ دوسرا ہے پرابلم اپنے پولیٹیشن سے ہے جو کہ زیادہ تر یہاں پہ کبھی بھی انہوں نے چکر نہیں لگایا زیادہ تر وہ آتے ہیں جسٹ ووٹنگ لینے کے زمانے میں آتے ہیں اس کے علاوہ نہیں اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا ہے جن لوگوں کے گھروں میں فائرنگ ہوئی مارٹر گولے مارٹر گولے کہتے ہیں جی یہ وہ سم نے بھی چھت پہ یہاں پہ بھی گرا آکے اگر ناظرین آئے ہیں تو آپ کو وہ بھی دکھا دیں پہلے بھی آپ کو دکھا دیں مزید آپ کو دکھا دیں کہ اس گھاؤں میں بہت زیادہ مارٹر گولوں کے ساتھ فائرنگ اور دوسری چیزیں کی جاتی ہیں وہ 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 سم نے دیکھیں اگر میرا کیمرہ دکھائے تو یہ ساری فائرنگ اور مارٹر گولوں کے سارے نشانات ہیں جو اس چھت پہ گرا ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی شیلنگ ہوئی ہے یہ فائرنگ ہوئی ہے یہ دروازوں کے اوپر یعنی کہ بندہ محفوظ نہیں ہے یہاں پہ اور ناظرین آپ کو میں اینڈ میں بتاتا چلوں کہ پروگرام شہر شہر گلی گلی کے ساتھ آپ کا میزبان سید قاظم قدس سیسوسیال کورٹ کے ساتھ جتنا بھی بورڈر ہے وہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح ہم آپ کو لوگوں کے مسائل مختلف جگہ پہ جا کے بتاتے رہیں گے اللہ حکام تک پہنچاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو سید قاظم قدس کو اپنے کیمرہ مین سید آشک بہاری کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی